اسلام علیکم قومی اسمبلی میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے تقریر کرتے ہوئے فارم سہتالیس کو بڑی مکاری اور ایاری کے ساتھ سن سہتالیس سے جوڑ دیا میں سمجھتا ہوں کہ خالد مقبول صدیقی صاحب کو کوئی احساس نہیں تھا کوئی شرم و لحاظ نہیں تھی سن سہتالیس وہ سال ہے جب لاکھوں مہاجروں نے پنجابی اردو اور مختلف زبانیں بولنے والے مہاجروں نے سمندر زمین اور ہوائی راستوں سے اس وطن کی طرف حجرت کی جس میں انہوں نے جنون ووٹ ڈالا تھا حقیقتا جمہوری عمل میں بغیر دھاندلی کے ووٹ دیا تھا عقلیتی صوبوں عقلیتی مسلم صوبوں کے مسلمانوں نے یعنی جہاں پر ہندووں کی بھاری اکثریت تھی اسی سے پچاسی فیصد جہاں پر ہندو عبادی تھی قتل عام بھی ہو رہا تھا دنگے فسادات بھی ہو رہے تھے مگر انہوں نے ننانوے فیصد ووٹ ڈالا تھا کس کے لیے پاکستان کے لیے اور اس کے بعد جب ان کی زندگیاں عجیرن کی گئیں تو انہوں نے سفر طے کیا اس پاکستان کے طرف ایم کیم پاکستان جو پچھتر سال بعد جس نے الیکشن جیتا ہے اس کو خود بھی یقین نہیں تھا کہ وہ دو سیٹیں بھی لے پائے گی سب گواہ ہیں وہ خود بھی گواہ ہیں اپنے جو ان کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس سے ثابت ہے پھر اسیمبلی میں وہ خود یہ بات کہہ چکے کہ جناب پی ٹی آئی جس طریقے سے دو آزار اٹھارہ میں جیتی تھی تو وہ بھی دوہزار چوبیس میں جیت گئے یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ اگر اٹھارہ میں کسی نے گوبر چاٹا تھا تو اس دفعہ یہ گو کھا رہے ہیں تو درست ہے یہ درست ہو سکتا ہے کہ آپ نے سیاسی غلازت اپنے موپے ملی ہے مگر خود اس کو سن سیتالی سے مت ملائیے اس کو فارم سیتالی تک ہی رہنے دیجئے کیونکہ فارم سیتالی کا تعلق ایمکیم پاکستان سے ہے جمہوری نقبزنی کیا آپ نے ڈاکٹر خال المقبول سے دیکھی اور سن سیتالی میں ایسا نہیں ہوا تھا تو سن سیتالی کے پیچھے مت چھپیے آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کا تعلق ان خاندانوں سے ہے ان وزرگوں سے ہے جنہوں نے بے لاز اور بغیر کمپرمائز کیے قربانیوں کا سفر تیہ کیا اور آپ تو قربانی دینا ہی نہیں جانتے آپ حکومت میں رہنا جانتے ہیں بس تو ڈاکٹر خال المقبول صدیقی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کوئی بھی ایسا دعویٰ کریں کہ جو سن سیتالی سے جڑتا ہوا نظر آتا ہوں آپ تو اپنے سیاسی قائد اور بانی کو چھوڑ گئے ہیں اور آپ ان لوگوں سے مقالمہ کر رہے ہیں کہ جو ابھی تک اپنے قائد اور بانی سے جڑے ہوئے ہیں وہ لوگ اسیمبلیوں میں شور کر رہے ہیں اپنے بانی اور قائد کی سیاسی بقع کے لیے آپ وہ ہیں جنہوں نے راتوں رات ڈنڈے کے زور پر زور پر اپنے بانی اور قائد کو نہ صرف چھوڑ دیا بلکہ سند اسیمبلی میں ایک خرارداد پیش کی کہ ان پر پابندی آیت کی جائے تو آپ کا سن سیتالی سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا وفاداری سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا ایمانداری سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے ہاں آپ کا تعلق کراچی سے ہے اور آپ کراچی کے لیے مستقل دعوے ہی کرتے آ رہے ہیں چاہے اپنے بانی اور قائد کے ساتھ آپ منسلک تھے یا اس کو چھوڑ چکے آپ صرف دعوے کرتے ہیں وعدے کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کرتے ہیں اسیمبلیوں میں جانے سے پہلے یہ سب کچھ کرتے ہیں اور جب نکل آتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں دھوکہ دیا گیا اور پھر دھوکہ دے رہے والا کے بعد دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں جا کے الیکشن سے پہلے پیپس پارٹی کو گالی دیتے ہیں الیکشن کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ ان سے ہماری کوئی دشمائی نہیں ہے اپنے شہیدوں کا ذکر آپ اسیمبلی میں کرتے ہیں مگر شہید کرنے والے پیپس پارٹی والوں کے ساتھ آپ ساز باز کر رہے ہیں تو یہ سن سیتالیس کے بزرگوں سے آپ کا تعلق نہیں ہے ابھی آپ مستقل یہ بات کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں ترامیم چاہیے ہم کوئی مرات لینا نہیں چاہتے ہمیں وزارتیں نہیں چاہیے ہمارا یہ ایک نکاتی ایجنڈا ہے چلے ہم مان لیتے ہیں کہ آپ مخلص ہیں لیکن خلوص کا اظہار تو کر کے دکھائیے اب یہ صدارتی الیکشن آ رہا ہے آپ نے ایک پریس کانفرنس کی آپ کے کچھ لوگ زرداری سے جا کے ملے بھی مگر یہ بھی تہہ ہے کہ زرداری کی اولاد بلاول زرداری کھلم کھلا آپ پہ تنقید کر چکا آپ کی مضمت کر چکا اپنے دو شہیدوں کے قتل کا اعظام آپ پہ لگا چکا آپ کو دہشتگرد کہہ چکا مراد علی شاہ کہہ چکا کہ آپ کا جو محایدہ ہوا ہے ترامیم کے حوالے سے وہ شاید پنجاب کی بلدیات کیلئے ہو چونکہ سندھ میں تو ایسا نہیں ہو رہا سندھ میں تو بڑی اچھی ان کے نزدیک سندھ کی بلدیات میں دودھ اور شہد کی نہریں بھی رہی ہیں تو آپ نے کچھ وضاحت کی اس پہ یا ان سے وضاحت طلب کی آپ صدارتی الیکشن میں ہم سب کو پتا ہے کہ آپ کی ڈوریاں کون ہلاتا ہے آپ کی ڈوریاں وہی ہلاتے ہیں کہ جو بلاول کے باپ بنے ہوئے ہیں اور جو زرداری کو اپنا سگا دوست اور بھائی سمجھتے ہیں ان کے لیے زرداری زیادہ اہم ہے اور آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ استعمال ہونے والے لوگ ہیں اور استعمال ہوتے رہیں گے اگر آپ اتنے ہی مخلص ہیں تو ثابت کی دیئے صدارتی ووٹ میں کہ جناب آپ صدارتی ووٹ نہیں ڈالیں گے جب تک کہ زرداری اسمبلی کے فلور پر آ کر آپ کی آئینی ترمیم پہ بلا مشروط جو بھی آپ نے لکھ کر اسے دیا ہے وہ اس کو تسلیم کریں تو یہ اہم بات ہے اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو بلا وجہ کی یہ باتیں نہ کریں کہ جی آپ کی رابطہ کمیٹی تے کرے گی فلا کرے گی آپ صرف دوبارہ دھوکہ دینے جا رہے ہیں اور یہ دھوکہ دینا ہی آپ کی پرانی عادت ہے کراچی والے پہلے ہی تنگ آ چکے ہیں آپ سے اور آپ کی سیٹیں چاہے آج جالی طریقے سے پچس ہو جائے یا اس سے بھی زیادہ ہو جائے ان سیٹوں کی اہمیت نہیں ہے چونکہ آپ سیاسی طور پر بے پہندے کے وہ لوٹے ہیں کہ جو اپنی گند آپ کے ذریعے دھوتا ہے آپ اسی کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں کراچی والوں سے آپ کا اور آپ کی سیاست کا مجھے تو کچھ تعلق نظر نہیں آتا مجھے تو کچھتے ہیں